اوز باللہ بن الشیطان الرجیم صدق اللہ العظیم کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے چاند ہے یہ سب تمہاری ضرورتیں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں سورج کی تبازت ہے جسے تمہاری فصلیں پکتی ہیں اسی سے ہواوں کا نظام چل رہا ہے بارشوں کا برسنا تو یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لئے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہے پوری کر دی ہے ظاہرت وَبَاطِنَتَن یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں بہت سی نعمتیں ہوئے جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے وضیعت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادَلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کی احکام کے بارے میں یا اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر اس کے بغیر علم ان کے ان کے پاس کوئی علم ہو وَلَا خُدًا نَا کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے وَلَا کِتَابِ مُنِيرًا نَا کوئی غوشن کتاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُ مَا عَذُلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَانَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن اتارا ہے اس کی پیروی کرو قَالُوا وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَانَا بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ و عیدات کو اور آج کے الخاص طور پر یہ لوک ورسہ اور ہماری پرانی روایات قومی روایات اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے اس کلچر کو زندہ کیا جائے کروڑ ہر اوپیہ جو پر صرف کیا جاتا ہے خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے وَيَدْعُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيدِ اور وہ انہیں بلا رہا ہے جہنم کی عذاب کی طرف وَمَنْ يُسْنِ مَجْهُ إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو وَهُوَ مُحْسِنُ اور وہ احسان کے روش اختیار کرے فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوَسْقَى تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کنڈے کو اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے آیت میں پستی کی فورد بات فَمَنْ يَغْفُرْ بِالْتَعُوتِ وَهُوَ مِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْعُسْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْعُبُورِ اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی تک اس کو لٹا دیا جائے گا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ کُفْرُهُ اور اے نبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھار دور کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو دل گیر نہ ہو ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے جتلا دیں گے جو کچھ کے انہوں نے کیا تھا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سماد دے رہے ہیں دنیا کے اندر یہ مدے لے لیں مدے لوٹ لیں ثُمَّنَ اسْتَرْغُهُمْ الٰعَذَابِ الْغَلِيمِ عذابِ الْغَلِيمِ پھر ہم انہیں کشان کشان لے آئیں گے کھیج کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرح جو بہت گارہ ہے وَلَاِنْ سَعَلْتَوْمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّنَ لَيَقُولُ النَّلَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے قول الحمدللہ کہیے الحمدللہ ساری حمد میں پھر اسی کی ہے بل اکثرہم لائے عالمون لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی لِللَّهِ مَا فِسَمَاوَاتِ وَاللَّنَ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ ہی کہا ہے اللہ کی ملکیت ہے یہ لامِ تملیق ہے اللہ کی ملکیت ہے ہر وشے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیرِ یقیدًا وہ غنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں اور حمید ہے بڑی خوبیوں والا ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے وَلَوَنَّ مَا فِالْأَرْضِ مِنْ شَجَرَتِنَ الْاقْلَامُنُ اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں وَالْبَحْرُ اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اسے میں یہ مضمون سورہ کحف میں بھی آ چکا ہے اُلَّهُ قَالَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَنَفِضَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْتَنْفَدَا كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنَابِ مِسْتَحِ مَدَدَا اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے وہی مضمون یہاں بھی آ رہا اور یہ بات نوٹ نہیں ہے مجھے کئی مطلب آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ دھوور بلتے ہیں وَلَوْنَ اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا یہاں سیاہی کے ساتھ قلم اگر جتنے بھی درخ زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں وَالْبَحْرَ اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محضور سمجھئے مدانا اور بہر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی سے کل اختیار کر لے اور اس سیاہی کو پہ مزید پھیلائے اور بڑھائے ساتھ سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں مَا نَفِدَتْ قَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے اور یہ میں ارس کر چکا ہوں اسے مراد کیا ہے کہ ہر شئے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ پرن کا ظہور ہے تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہیں اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احسا کرنا ممکن ہی نہیں اور آج کس دکھوں سے ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ہی یاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اور ٹریلینز اور ٹریلینز آف نائی ٹیئرز تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کائنات کا سرہ ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اور اس کی مخلوقات کتنی ہیں تو جتنے بھی کلمات کن ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے یہ تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلب بن جائیں اور تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں اور ساتھ سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوگئے ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا اب اگر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی گسہ ترعظمت کا تذکرہ ہو گیا اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ اس کی تدویر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے کتنی آسانی ہے کتنی سہولت ہے اس کے لیے یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ مغیرہ میں آیا تو کرسی میں بھی آیا تھا وَلَا يَعُودُهُ حِزْدُهُمَا یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے اس کے تھامنے میں اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کاب بوجھل نہیں ہے وزنی نہیں ہے وَلَا يَعُودُهُ حِزْدُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ تو اسی کو یہاں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اللہ کا نفسی واحدہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ بَصِیر یقیناً اللہ تعالیٰ سمیح ہے اور بصیح ہے تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخریق کی گست و عظمت وہ تو کلمات الہی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکہ ہے اَحْوَلُ وَعَلَي یہ اس کے لیے بہت آسان ہے یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے وہ اس پر بھاری نہیں عَلَمْ قَرَانَ اللَّهَ يُوْنِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار کیا پھر دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پیرو لاتا ہے دن میں وَيُوْنِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَل اور دن کو پیرو لاتا ہے رات میں اب یہ ایک کچھ کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک دوری ہے اور اس دوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تسبیح میں ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے ایک سیاہ ایک سفید ہے سیاہ کے بعد سفید سفید کے بعد سیاہ اتواتح چلا جائے گا ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات مڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں کر لے لیا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھرو دیتا ہے رات کو دن میں دن کو رات میں وَسَخْرَ الشَّمْسَمَ الْقَمَلَ اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو کُلُنْ يَجْرِئِ الٰآجَنِ مُسَمَّا یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت مؤین تک کے لئے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کے تل کر رہے اسے با خبر ہے ذَلِقَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہونا کوئی حقیقت اس کی نہ ہو جیسے سراب پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْقَبِيرُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عزبت والا عَلَمْ تَرَأَنَّ الْفُلْقَ تَجْرِی فِي الْمَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لَيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر لائے باتیں ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی وہ سمندروں میں کشتیاں سے دریاوں میں بھی لَيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ تَاکِهُوَ تُمْهِ دِکھائے اپنی آیات میں سے اِنَّ فِي ذَالِكَلْ آیَاتِ لِقُلِ سَبْبَارِنْ شَكُور یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے اُن سب لوگوں کے لیے جو سبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے سبار یہ بھی ممالغے کا صحیحہ ہے فعال کے بدل پر بہت سبر کرنے والا شکور فعول کے بدل پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُمْ کا ذُلَلِ اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھاپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہو ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی دعو اللہ مخلصین اللہ الدین تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اتعاط کو خالص کرتے ہوئے فَلَمَّا نَجَّهُمْ مِنَ الْبَرْدِ اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی رائے اختیار کر لیتے ہیں وَمَا يَجْهَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا كُلُ خَتَّارِ النْكَفُورِ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں يَا يَجْهُنَا سُتْتَقُورَ اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شیئ دور کر سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد سانوی ہیں اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّنَ یہاں وہ آیت پر یاد آگئی ہوگی آپ کو اللہ کا وعدہ سچا ہے شدنی ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی جدا و صدا ہو کر رہے گی فَلَا تَغُرْنَكُمُ الْحَيَاتُ الدُنْيَا تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی تم اسی کے اوپر ریج جاؤ اسی میں مگن ہو جاؤ اسی میں گم ہو جاؤ تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی کٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہنا جو ہے اس نے غافی کر دیا وَلَا يَغُرْنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دیکھنا وہ دھوکے بات تمہیں اللہ تعالی کی شانِ غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے تم نے کیا کیا چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کی اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے خام کا کاہ کو گھبراتے ہو کاہ کو توبہ کرتے ہو تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی اللہ کی شانِ غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی ساعہ اور قیامہ اس کے فرق و دیل میں لکھی ہے گھڑی وہ معیل گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری اور پھر باسِ مادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے قیام کہتا ہے کھڑے ہونے کو اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کی حضور میں تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساتھ کی جگہ پر بولتے ہیں قرآن کی جو پڑتی کل اپنی ترمیناولوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے وہ گھڑی جس میں حل چل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقصہ کھیچا گیا یہ ہے اس ساعہ لیکن پھر جب باسِ مادل موت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے خبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں تو یہ ہوگا قیامہ کھڑے ہونے کا دل ان اللہ اندہو علم السا وہ ساتھ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وَيُنَذِرُ الْغَيْسِ وہی بارش برساتا ہے وَيَعْلَمُ مَعْفِرَ الْحَامِ وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی جان نہیں جانتی مازہ تک سے موقع دا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی جان نہیں جانتی بے ائی ارز تبوت کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا وہیں انتقال ہو گیا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا سالہ سال سے کہیں مقیم ہے وہاں موت نہیں آئی اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آلی تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِيرُ یقِنَ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِيرُ یہ جو پانچ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کار بڑا اشکال ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے دو اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے اس آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے پہلی چیز میں حسر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے اگر کہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر بھی چونکہ حسر کا اسلوب ہے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ الْمُسْتَعَ یقِنًا اللَّهَ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم سعاد کا علم اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئے کہ کوئی اور نہیں جانتا دو آخری چیزوں میں بھی نفی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ وَغَدَا کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کب آئے گا اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّرْدٍ تَمُوت یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی لیکن دو چیزیں جنرل میں کیٹیگوریکل دنائل نہیں ہے وَيُنَذْرُ الْغَيْسِ اللہ بارش برساتا ہے یہ کہاں لکھا نہ یہاں احاصل کا اسلوب ہے نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ صرف اللہ کرتا ہے اسی طرح اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے اب یہ جو نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہوئی نہیں سکتا البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے تو اس میں سے ایک نواعیت میں یہ الفاظ آئے ہیں فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں کے نواعی ہیں اس کا جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے باقی جو کچھ ہے اس کے نمعلوم کتنے پہلو ہیں کتنا ذہین ہے کس قدر فتین ہے اس کے اندر کیا عصاف ہیں اس میں کیا صلاحیتیں ہیں شقی ہے یا سعید ہے نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا کیا بتا ہے یا ہوگا یا ہوگی تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توجیح موجود ہے اس پہ کسی گھورانے کے ضرورت نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِيرِ يَقِينَ اللَّهَ تَعْلَى عَلِيمُ الْخَبِيرِ سورة السجدہ اب یہ سورہ مبارکہ آئی ہے یہ تین لکوں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑا ردم بہت تیز ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے اس لیے کہ آپ کا یہ رواج آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعہ کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کروائے کرتے تھے تو جن صورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاطر تھا اضافی طور پر تو اس کا بھی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے تو فجر کی نماز جمعہ کے دن اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ سورہ سجدہ جو ہے پوری تین لکوں پوری جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورت الدہر یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی سورت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون وہ دو دو رکوعوں کی صورتیں ہیں لیکن یہ جو ہے یہ سورت خاصی طویل ہے اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کوئی فریب نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے ہم یقول نفطرح چاہیے کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود بھڑ لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ لی ہے بلہو الحق من رب کا نہیں یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے لے تن ذرا قومم ما عطاہم من نظیر تاکہ خبردار کر دیں آپ اے نبی اس قوم کو جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا حضرت اشماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا اس قوم میں نہیں آیا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ آپ خبردار کریں انہیں شاید تاکہ وہ ہدایت پائیں شاید کہ وہ ہدایت پائیں اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے چھے دنوں میں پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر نہیں ہے تمہارے لئے اس کے مقابلے میں مِن وَلَيِّن وَلَا شَفِي جہاں دون کا لفظ جہاں مقابلے میں اس کے خلاف یعنی جبکہ وہ پکڑے تمہیں تمہیں صدا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آسکتا نہ کوئی ولی نہ کوئی شفی اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ تو کیا تم تذکر نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہوا عقل سے کام نہیں لیتے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنِ السَّمَائِ الْأَرْضِ وہ تدبیر کرتا ہے عمر کی آسمان سے زمین کی طرف ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں ایک ہزار سال کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے پلیننگ ہے جو اللہ کا ایک دن ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے حساب سے جو ایک سال ہے اس کے لیے بھی جو لیلت القدر آتی ہے وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس سو ہزار سال میں سے اس سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے اس میں اس طریقے کی پلیننگ ہے وہ تدمیر کرتا ہے اپنے عمر کی آسمان سے زمین کی طرف فرشتے اترتے ہیں احکام کو لے کر کہ اب یہ یہ کام یہاں پر ہونے ہیں یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے سبح یادو جو علیہ ہے پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب جب یہ کام ہو گئے تو ریپورٹیں جو ہیں واللہ تعالیٰ کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں فی یومن اور یہ سارا معاملہ ہے جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو ایک ہزار مرس اب یہ سورہ حج میں بھی آئیت آ چکی تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب کے ایک ہزار سال کے برابر ہے اور یہاں پر بھی آ گیا کہ یہ تدمیر عمر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر ہزار سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے ذالک عالم الغیب والشہادت وہ ہے وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی العزیز جو نبردست ہے الرعیم رحم فرمانے والی ہے اللذی احسن کل شیعین جس نے کہ جو شیع بنائی کل شیعین خلقہ ہو جو شیع بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی بہت امدہ بنائی اس کی خلقت میں کوئی نقش تم نہیں دکھا سکتے کہیں کوئی کتا ہی نہیں دکھا سکتے وَبَدَعَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِينَ اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ جو مراحل سے ہو کر گزری ہے اس کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں ارز کیا کہ خود ہر انسان کی بھی تخلیق ہو رہی ہے اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کے جسم میں جو لطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غزار ہیں اور وہ مٹی ہی کی کشید جو ہے وہی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس کا لطفہ بنتا ہے لیکن اس کے بعد سُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّائِ مَحِينَ پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ السلام اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی نچڑا ہوا پانی جو ہے اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے نوانسانی کا ریپروڈکشن جس نتام سے ہو رہی ہے اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے سُمَّ سَوَّاہُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ اب یہاں سُمَّ جو آ رہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوک پلک سمار دیتا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ اور اس میں پھر پھوکتا ہے اپنی روح میں سے یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں یہ ہے کہ چالیس دن نطفے کی شکل ہے چالیس دن مزغا ہے بلکہ درمیان میں علقہ ہے اور پھر ایک سو بیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبْصَارَ وَالْعَفِدَا اور اس نے تمہیں لئے بنا دی ہے کان بھی اور آنکھیں بھی اور تمہیں عقل بھی دی ہے یا دل بھی جو بھی چاہیں کہہ لیں اس لئے کہ دل کی نہیں ایک عقل ہے اور ایک عقل ہے ہیوانی ہے قَلِنَمْ مَا تَشْكُرُونَ بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو وَقَالُوا اِذَا ظَلَنَّا فِي الَّرْضِ اَنَّا لَفِي خَلْقِنْ جَرِيد اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے رل مل جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تحریل ہو جائیں گے اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا جبکہ اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے اس کے الیکٹرون بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے اب اسی کے جسم سے خاد بن گئی ہے اس کا جسم خاد بن گیا ہے اور وہ خاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے اور وہ پلانٹس جو ہے وہ بکری نے کھا لیے ہیں اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے کیسے جمع ہوں گے اس کے عجرہ وَقَالُوا اِذَا ظَلَلْنَا فِي الَّرْضِ جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے کھوئے جائیں گے اَئِنَّا لَفِي خَلْقِنْ جَدِيرٍ چاہ پھر ہمیں ایک نئی تخلیق جو ہے عطا ہو جائے گی مَلْهُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِنْ قَافِرُونَ حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ ان کے کرتوت کیا ہیں ضائع بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے اور دل راب دل رہیس تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا پروردگار بھی بج پر شفقت فرمائے گا رحم فرمائے گا آپ اگر مخلص دیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے بھی رحمت کی امید ہوگی تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا اعتراض یہ کرنا کیسے ہو سکتا کیسے پیدا ہو سکتے حالانکہ بے وقوف یہ دیکھیں کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں سارے ایٹرمز وہی سے آئے ہیں وہی سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے کہہ دیجئے کہ تمہیں تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے سمع الہ ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے ربنا اب سرنا و سمعنا وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی اب ہم نے سن لیا ہر بات جو ہے ہم نے پالی فرجینا تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے نامل صالحان اب ہم نے ایک عمل کریں گے انہا موکنون اب ہمیں یقین آگیا ایمان کیا ایمان سے بھی آگے کی بات اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو ہدایت دے دیتے اب فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو جزا کا وقت ہے یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ یہ ثابت ہو چکا ہے پختہ ہے سادر ہو چکا ہے لَأَمْلَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ کہ میں جہنم بھی تمہیں بنائی ہے نا آخر اس کے لئے بھی مجھے ایندن چاہیے تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندن بنو گے اب تمہیں جنات اور انسان جو بھی تھے جو باغی تھے ہمارے اب ان کو جہنم کے اندر جھوک کر رہیں گے فَذُوكُوا بِمَا لَسِيْتُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَذَا اب چکھو نرا مذہا اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دی اب ہم سے بات نہ کرو رات تکل مول اب ہم مجھ سے بات نہ کرو وَذُوكُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو اِنَّمَا يُومِنُوا بِعَيَاتِنَا الَّذِينَا اِذَا دُكِّرُوا بِحَا میری ایمان لکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے دریئے سے تذکیر کی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے انہیں سنائی جاتی ہے خرور سنجدن وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں وَسَبْوَهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے پروردگار کی ہم کے ساتھ تصمیح کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ گمن نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یہ آیتیں سجدہ ہیں رات کے عوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں علیدہ رہتے ہیں رات کو ایک تو وہ شخص ہے جو ساری رات پاس ہوتا رہتا ہے اور ایک وہ ہے جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیدہ رہتے ہیں اپنے رب کو بکارتے رہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے خوف کے ساتھ بھی اور تمہ کے ساتھ بھی انہیں امید بھی ہوتی ہے لالش بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی وہم فرمائے مغفرت فرمائے لیکن در بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے وَمِمَّا لَدَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کے لئے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ عَاجُنِ تو کسی جان کو نہیں معلوم کسی انسان کو نہیں معلوم چاہ کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لئے ان کی آنکھوں کی تھندک کے واسطے یعنی جنت میں ہم نے چاہ کچھ چھپایا ہوا ان کے لئے کوئی نہیں جانتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ کوئی نہیں جانتا اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزل ہے پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اصل نعمتیں جن جنت کی ہیں وہ تو یہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لئے اللہ تعالی نے چاہ کوئی تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی تھنڈک اسامان جزام بما کانو یعملون وہ بدلہ ہوگا ان کے آمال کا اَفَمَنْ کَعْنَا مُومِنًا کَمَنْ کَعْنَا فَاسِقَا تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے چاہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو چاہ ان کا انجام برابر ہوگا لا يستعود نہیں نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا لَذِينَ آمَنُوا اَمَنِا صَالِحَاتِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَاوَا ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا نَوزُلَمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی نوزل عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسے آئے نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے گھوڑے سے آیا ہے اُوٹ پر آیا ہے آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے اُوٹ کو بٹھایا ہے اس سے اترا ہے یہ آج کار سے اتر رہا ہے تو اب یہ نزیل ہے اس وقت اس نزیل کے لیے نزل فوری طور پر موسم کے اعتمار سے تھنڈا ہے یا گرم ہے آپ فوری طور پر لاتے ہیں یہ نزل ہے پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے آپ نے اس کے لیے کبرے کا بندبست کیا ہے وہ وہاں پر اس نے استراحت کی ہے اب آپ نے احتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کروا ہے یہ ہے زیافت زیف اب بنا ہے وہ تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا ہے تو اب زیف ہے وہ پھر زیافت ہو گئی تو وہ چیزیں جو ہیں مَا لَا اِنُن رَات وَلَا عُضُرٌ سَمِعَتْ وَمَا خَتْرَ وَلَا قَلْبِ بَشَرْ یہ اصل میں زیافت خداوندی ہے اور یہ نزل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے وَأَمَّا لَذِنَا فَسَقُوْفَ مَا وَاہُمُ الْنَارِ اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں اُعِدُوا فِيهَا پھر انہیں اسی میں لٹا دیا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ زُوْقُوا عَضَابَ النَّارِ لَذِيقُنْتُمْ بِحِتُكَ الزِّبُونَ اور ان سے کہا جائے گا چک و مزا اس عذاب کا آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے رہے سے وَلَا نُذِيقَلْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْمَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ ہے آیت نمبر اکیس اس سورہ مبارکہ کی اور آیت نمبر اکتالیس تھی سورہ الروم کی ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرْلِ وَالْبَحْرِ بِمَا قِسْمَةِ اَعْدِ النَّاسِ لَيُذِيقَهُمْ بَعْذَا اللَّذِي عَمِلُونَ لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ آمال کی صدا دنیا میں دے دیتے ہیں شاید کہ یہ جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں اور یہ نوٹ آئیں پلٹ آئیں توبہ کریں یہاں فرمایا ہم لازم انہیں چکھائیں گے مزا چھوٹے عذاب کا عذاب الادنہ دون العذاب الاکبر اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ جاگ جائیں شاید کہ ہوش میں آ جائیں شاید کہ لڑ جائیں شاید کہ توبہ کریں یہ بات جو آ چکی ہے رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیحات تسلسلہ آتا تھا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے عراض کیا یعنی ایک تو نصیت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے اپنی منطق لڑا رہا ہے ایک یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے پسکر کر رہا ہے پھر بھی اس سے عراض کریں ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور یہ جملہ مطردہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب مراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہ کیجئے لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے آپ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ واقعی طرح اللہ کی طرف سے تھی کتاب کا ملنہ اللہ کی طرف سے تھا اور اس قرآن کا ملنہ جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر ہوئے سخن جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ تورات اللہ نے ہی دی تھی حضرت موسیٰ کو اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبنِ اسرائیل اور اس کو ہم نے ٹھہرایا تھا بنا دیا تھا ہدایت رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُنَا بِأَمْرِنَا مِنَمَّا صَبْرُوا اور ان میں سے بھی ان ایسے امام اٹھائے پیشواہ اٹھائے رہنمائی اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے رہنمائی کرتے تھے تولات کی تعلیم کرتے تھے تولات سمجھاتے تھے نیکی کا حکم دیتے تھے عمر بالمعروف رہی مکر کرتے تھے لما صبر لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود صبر کی رمیش اختیار کر لیں اگر آدمی اپنی تمام طوانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لئے اور اس کام کے لئے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے ٹوکنا ہے نہیں نمل کر کرنا ہے تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا کوئی مسئیبت بھی آئے گی کوئی تکلیف بھی آئے گی کوئی آپ کو ستائے گا بھی گالیاں دے گا اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سدا دے گی لہٰذا صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پائدہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالی بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیئے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اللہ تعالی ہمیں توفق دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں حق کی طرف دعوت دیں لیکن اس کے لئے اپنے لئے سبر اختیار کرنا ضروری ہے کم سے کم اپنا جو ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت سپیر کر سکیں جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے سالہ وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں اس لیے کہ اس کے ایک خاص قسم کا میار زندگی بنا لیا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس میار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں گویا کہ اب ہم اس میار زندگی کو پوجھ رہے ہیں ہمارے پاس اب کوئی وقت ہی نہیں ہے صلاحیت کہاں لگائیں کس کس وقت میں لگائیں کیا کام کریں لیکن سبر کی روش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں بڑی قوتیں رکھی ہیں مسجودِ ملائک بنایا ہے اللہ کی کریئیشن کا کلائمیکس ہے یہ تو اللہ تعالی کی جو سمجھئے کہ تخلیق کا نقطہِ عروج ہے تو اس کے در صلاحیتیں ہیں آدمی ارادہ کر لے ہمت کرے فیصلہ کر لے تو پھر یہ کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے ایک تو یہ کہ سبر کریں اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین ہو یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے کیا ان کے لئے یہ بات کافی نہیں ہوئی ان کی رہنمائی کے لئے ان کو سبق سبق دکھانے کے لئے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی انہی مساکن میں اپنے شہروں میں اور ایک مفہومیت ہے جن میں اب یہ پھر رہے ہیں یہ جاتے ہیں اور ثموت کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور آج ہی بتایا گیا ہے کہ اخبار میں وہ خبر آئی ہے کہ کچھ برطانوی محققین انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے جس کے طرف حضرت علوت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کے جو بات ہے اس کے تسلیق ہو گئی ہے لیکن وہ بستی جو ہے میرا پہلے بھی بیناہی گمان یہی تھا کہ وہ جو ہے اصل میں سمندر کے اندر آ چکی ہے اور شاید اسی لئے ڈیڈ سی اس کا نام ہو کہ پورے پورے شہر جو ہے بڑے ہوئے وہ اس کے اندر دھنس گئے ہیں اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے وہ وہ پانی کی قبر کے اندر وہ نفن ہوئے ہیں بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے تم پھرتے ہو آتے ہو جاتے ہو انہی لوگوں کے مساکن کے اندر اب تم پھر رہے ہو اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیَاتِنَ فَلَا يَسْمَعُونَ اس میں یقین نشانیاں ہیں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سنتے نہیں ہو اَوَلَمْ يَرَوَنَا نَسُوقُ الْمَاعِ الْاَرْضِ الْجُرُسِ چاہیے دیکھتے چاہیے دوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر دے جاتے ہیں کہ ایسی زمین کی طرف جو چٹھیل پڑی ہے بے آب ہو گیا ہے پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی ہے اَفَلَا يُبْسِرُونَ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہے وَيَقُونُ لَمَتَا حَذَ الْفَتْحِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ کہ تم سچے ہو تو بتاو ہے مسلمانوں یہ قیامت یہ عذاب یہ کب آئے گا کہہ دیجئے وہ جو فیصلہ کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لئے ہرگز مفید نہیں ہوگا ایمان لانا غیب میں اب جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں تب وہ مفید ہے لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق بھی ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے اور پھر انہیں کوئی محلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں فارض انہم تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے ان سے درگزر کیجئے ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے منتظر انہم منتظرون آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں اب اس کے بعد آگئی ہے سورہ احضاب آٹھ سورت مکی اب ختم ہو گئی سورت الفرقان سورت الشعراء سورت النمل سورت القصص پھر سورت الانکبوت سورت الروم سورت اللقمان اور سورت السعیدہ اب یہ سورت واحد اور یہ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے چودہ سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی سورہ نور اب آٹھ مکی سورتوں کے بعد ایک سورت آئی ہے یہ سورہ احضاب اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضامین میں معاشرتی احکام زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے یہ سن پانچ زمانہ نزول ہے وہ سن چھے زمانہ نزول ہے چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ترقیب ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس سورت میں آئے ہیں اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے سطر ہے اس کا اس کا ذکر جو ہے وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھک باہر ہوتی تھی جو بھی مہمان آیا ہے کوئی آیا ہے باہر ٹھہرے گا ادر نہیں جائے گا باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا پھر وہ ایک دیوڑی ہوتی تھی دیوڑی میں سے اندر پھر دنانا ہے خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گے باقی برج میں وہ باہر ٹھہریں گے ادر نہیں جائیں گے ہمارے یہاں کے وہ بکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی مخلوط معاشرت نہیں تھی تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے باہر بیٹھنے میں بیٹھیں گے اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے اس جو گھر کی خاتون ہے خاتون خانہ ہے اس کا بھائی ہے اس کا بھتیجہ ہے اس کا بھانجہ ہے اس کے والد ہیں اس کا چچا ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ محرم ہے وہ گھر کے اندر جا سکتے ہیں یہ سارے احکام اس میں دیئے گئے ہیں سورہ نور کا اور سورہ احضاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احضاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احضاب تھی غزوہ احضاب اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احضاب میں ہے تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا آیت نمبر پیتیس وہاں کی عظیم ترین آیت ہے اللہ نور سماواتم اللہ زمسل نورہی کمشکات انفیہ مسمع عرم اسمعہ وفی زجاجہ یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر اور ٹھیک پیتیس ہی آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا عصاف پیدا ہوتے ہیں وہ دس عصاف مردوں اور عورتوں کے زمن میں دہرہ دہرہ کرائیں وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر پیتیس آیت ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگرچہ اس کے جو دو رکوع ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہیں اپنے مضمون میں اور اس کے اندر غزوہ احضاب کا تذکرہ ہے پہلا رکوع جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکوع پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے درمیان میں جو ہے دو رکوع آگئے تھے کہ جو ایک سال پہلے نازل ہوئے جو کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے لیکن اس کے بعد وہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکوع کی چھے آیات اور اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچوہ رکوع ہے بلکل وہی آپ کو تفقیم یہاں ملے گی اس لئے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی سورت کا اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا یا صلو اللہ عنہ انفال قلع الانفال للہ ورسول اگر کہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا پھر جا کر وہ سورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ حضرت زینب جویں اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارسہ سے زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت کی حضور کو حضرت زید ابن حارسہ سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو مو بولا بیٹے کی ان کا قرآن میں نفی آگئے کہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے جو آپ کے سلم سے ہے دوسرے یہ ہے کہ اب مو بولے بیٹے کی میری جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا مو بولے بیٹے کی میری سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے تو عرب میں رواد یہ تھا کہ چونکہ مو بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو سلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دی دی ہو یا فرض کیجئے بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شہر شادی نہیں کر سکتا شہر جو فوت ہو گیا ہے یا جیس نے طلاق دی اس کا باپ تو یہاں پر اس پر بڑا توفان اٹھا بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں زینب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ اوچے گھرانے کی منوحاشم کی خاندان سے تعلق اکنے والی اور حضرت زید بن حارسہ تھے ان پر غلامی کا دام لگ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک مزاج تھا ان کی روایات تھی لیکن بہرحال حضرت زینب نے لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے شوہر سے جس طریقے سے اس کا عدب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زینب ابن حارسہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لئے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور سلمہ ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زینب نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا مو بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں مارے آستین منافقین بھی موجود تھے وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف یہ ہے پسمندر جو پہلے رکو میں آ رہا ہے یا ایوہ نبی اتق اللہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے وَلَا تُتَعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانئے میں آپ کو اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے کسی کی بات کو وزن دینا توجہ سے سننا یہی اس میں شابل ہے وَلَا تُتَعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَقِيمًا یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے وَتَبِعْمَا يُوحَا اِلَيْكَ بِالرَّبِّكَ اور پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے واقف ہے وَتَبَقَّلْ عَلَى اللَّهَ اور اللہ پر توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توقل کے لیے آپ کے لیے سہارا یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو اس کا بلکل دھیان نہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے کسی کے سینے میں کسی کے پیٹ میں یہاں پہ جوہف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں تو سینے کے اندر کیونکہ یہ کیوٹی کہلاتی ہے چیسٹ کیوٹی اور پھر دوسری جو ہے ابنومنال کیوٹی ہے تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں دل ایک ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کے بات کہی جا رہی ہے کہنے کے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل ہے اور ہمارے دل یقجا ہو گئے ہیں دل سے دل مل گئے دیتا ہے تو دل ہی رہتا ہے ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو ماں نہیں ہوتی ماں تو وہی ہوتی ہے جس میں اس کو جنا ہے اور کسی شخص کے بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلو سے پیدا ہوا باقی یہ ہے کہ مو بولا بیٹا جائے وہ بیٹا نہیں بن جاتا جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے طلاق مغلص کا بھی مغلص در مغلص طلاق ہو گئی اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی لیکن اللہ تعالیٰ کہاں وہ ماں نہیں بن گئی ماں تو وہی ہے جیسے کہ فرمایا جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کی مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے تو وہ تمہارے وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی وَمَا جَعْلَا عَدْعِعَاءَكُمْ عَبْنَاءَكُمْ نَا تمہارے مُو بِرُو بِیٹُوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے یہ تو تمہاری مو کی باتیں ہیں مو سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو بیٹا تو وہی ہوگا اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ باپوں کے نام کے ساتھ چنانتہ یہ حکم ہے اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کوئی اپنے بطیجے کو بھانجے کو آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں میرے والدین تو وہ تھے بڑا ہو کر معلوم ہوگا تو ایک جو سمجھئے کہ سائیکلوجیکل شوق جو پہنچتا ہے اس سے بچانے کے لئے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام دلچ کروا دے وہاں پر اور اس کا نام بلدیت اسی لیکن نہیں ہے یہ حرام مطلق ہے قرآن مجید کا یہ صاف حکم ہے قول یا اودعوہم لے آبائین ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے اس لئے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد اس لئے کہ حضور نے انہیں اپنا بلائے وطہ متبننا اور دوم بولا بیٹا یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو پھر ابو رہ گئے زید ابن حارسہ دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے قدعوہم لے آبائہم ہوا اقصطو انداللہ یہی زیادہ ممنی برانصاف ہے اللہ کے نصدیک فَإِن لَن تَعْلَمُوا آبَاهُمْ فَإِخْوَالُكُمْ فِي الدِّينَ اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے معلوم نہیں نہ اس کو ہوش تھا یہ ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب کی سب جو ہے وہ قتل کر دیئے گئے کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا نہیں ہے اگر تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں تمہارے موالی ہیں لیکن جو کچھ تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں لیکن جو کچھ تم اپنے دنوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقین اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا وقال اللہ غفور الرحیم اور یقین اللہ غفور الرحیم بخشنے والا محرمان النبی اولا بالمومنین من انفسہم یقین النبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں حضور کی جان سے محبت رکھیں وَعَذْوَاجُعُوا اُمَّحَاتُهُم اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یہ سمجھئے کہ گویا کہ وَعَذْوَا اَمُّن لَهُم یعنی حضور جو ہے نرسول جو ہے وہ ان کے لیے بمندلہ باپ ہے اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے جیسے کہ فرمایا گیا عَذْوَاجُعُوا اُمَّحَاتُهُم ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ ام المومنین حضرت قدیت القمرہ تو یہ تمام جو ہے صفیہ ہیں تو یہ سب کی سب جو ہے یہ ام المومنین ہے تو اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُومِنِينَ مِنَنْفُسِهِم وَهُوَا اَبُّلْ لَهُم ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاریت سے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو وَعَذْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی ماں کا درجہ رکھتی ہے باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہیں رحمی رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو انساری اور محادر بھائی بن گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیئے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی وہ ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی تم چاہو تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے مو بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں مو بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں اور وہ جو بنا دیئے گئے تھے انساری اور محاجر آپس میں بھائی بھائی وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا وراثت جو ہے اور محاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو بھلائی کرو ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کوئی حبا کرنا چاہتے ہیں حبا کر سکتے ہو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں اول طریقہ یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں اسی طریقے سے سورہ انفار میں بھی آ چکی ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ اِسَاقَ اُمَرْ ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے لیا تھا امبیاء سے ایک نساء یہ آلِ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک آسی اور باسیوی نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو آیات ہیں یہ اس میں ہم نے ایک نساء لیا تھا مِنْ اِسَاقُ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ آپ سے بھی لیا تھا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ اور ابراہیم سے اور موسا سے اور عیسیٰ عَبْنِ مَرْيَمْ سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقَ الْغْلِيصَى اور ان سب سے ہم نے بڑا نعرہ قول و قرار لیا تھا مِسَاق لیا تھا یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آلِ عبران میں اور یہاں بھی نوٹ کیجئے اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیئے گئے تھے تو مِسَاق کب لیا گیا ان سب کو کیسے جمع کیا گیا وہ تو ایک مِسَاقِ عَلَسْت جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا عَلَسْتُ بِرَبْبِكُمْ پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی روحِ محمدی بھی موجود تھی اور روحِ ابراہیم بھی تھی روحِ عِسَاق بھی تھی یہ ساری ارواح تھی ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو بھی سب لیا گیا وہ ضائع بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیدہ سے ہونا اس کو تصمیم نہیں کرتے تو قرآنِ مجید کے سارے مدابین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے تو استعارہ استعارہ رہ جائے گا پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی لِيَسْرَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اور گویا کہ آگے محضوفِ وَالْقَاظِبِينَ مِنْ كِسْبِهِمْ اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں وَعَدْدَرِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے یہ پہلا رکو یہاں پر ختم ہو گیا یہ آٹھ آیات کا ہے اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا دو رکووں کے بعد چل کر دوسرے تیسری رکو کے بعد چوتھے رکو کے ساتھ اب یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا منافقین کا کوئی سکینڈل بن جائے گا کوئی یہ ہو جائے گا کوئی وہ ہو جائے گا اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطر کوئی قباہت نہیں ہے اور اللہ تعالی نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے تیپ آ چکا ہے اس کے بعد دو رکو جو ہیں ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احضاب کا ہمارے پچھل منٹ ہیں تو غزوہ احضاب کا جو تاریخی پسمندل ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کل یہ غزوہ ہوا ہے سن پانچ میں اور اس کے لیے جو ہے بڑا احتمام ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ منو نزیر جو نکال دیئے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی وہ واپس آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے تو انہوں نے پھر یہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر انہوں نے جو ہے بڑی بحنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا تو یہ ایک کوئی ایک سمجھئے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی بارہ ہزار کی فوج جو عرب میں ہی سمجھئے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کوئی اتنی بھی قوت وہ شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے مشرق سے بھی آئے اس کا نقشہ تو بعد جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینہ کو محاثرہ کر کے پڑھ گئے اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی تین ہزار کی تھی مدینہ کے اندر جن میں کے منافقین بھی تھے اور دوسرا یہ کہ عقب میں وہ بنو قریضہ بھی موجود تھے ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا ان کی گڑھییں تھی ان کے قلعے تھے وہ موجود تھے اب پیچھے وہ موجود ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقہ نے کی یا بنو نزید نے کی اس وقت وہ غداری کریں گے اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور مارد سے وہ لشکر آ گیا ہے دو طرف مدینہ کے ہر رات ہیں چٹانے ہیں لابے کی سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں ان کے اوپر نہ اوٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دور سکتا ہے تو وہ جو ہر رات ہیں مدینہ کے دو طرف وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریدہ کی گڑھییں تھیں اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر انہوں نے جو حملہ کرنا تھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے اتنا بڑی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواد ہے کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق خود لیتے ہیں تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے ایک ایک کر کے آئیں گے دس دس آئیں گے ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دورا کر تو نہیں آسکتے تو اس حوالے سے پھر خندق خودی گئی بہت ہی یعنی رصد کم تھا فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے دو دو تین تین دن کے لکھانے کو کچھ نہیں ملا سردی شدید تھی اس موسم میں پھر تیہ ہوا کہ خندق خودو تو مسلمان خندق بھی خود رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ ملو قریضہ بھی بغاوت پر اور بد اہلی پر آمادہ ہیں یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ دیجئے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوصنات صورت پیدا کر دی اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا اس میں یہ ہے کہ ایک حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجائی نعیم بن ابن مسعود اشجائی انہوں نے ایک بڑی تقدیر کی حضور سے آ کر اجازت بھی دی اشجائی قبیلے کے تھے وہ باہر کے تھے مدینے کے نہیں تھے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتبادی پیدا کر دوں بنو قریدہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو یہ تو باہر سے آئے ہیں فرض کریں چلیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد ان کے ساتھ یوں کو تم ختم کر دوگے لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برقس ہو گیا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد تو تم کیا کرو گے تمہیں تو یہاں رہنا ہے پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں تو تمہیں ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہوسٹیجز تمہیں دیں اپنے تاکہ ان کو یقین یہ رہے تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھلیں گے نہیں جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہاری ساتھ مدد کرنے کا اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے یہ نعیم جو کہہ رہا یہ بات صحیح ہے جو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے بارہ ہزار کے کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجئے تاکہ ہمیں اعتماد رہے ہمارے پاس وہ رہیں گے ہوسٹیجز کی حیثیت سے کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے وہ تو تمہارے اعتمادی نہیں کرتے تم سے آدمی مانگ رہے اور اس طریقے سے ان کے ماں بین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی بیت بد اعتمادی پیدا کر دی ایک تو یہ ایک تدبیر ہوئی دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ ہو گیا اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے ثابت قدم یہ لوگ ہیں اور منافقین کا بھی جو خوب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دنوں کے اندر نفاق ہے پھر اللہ تعالی نے ایک تیز آندھی بھیجی وہ آندھی ایسی آئی جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمیں اڑ گئے جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افرا کفری پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے ایک ایک امک اٹھایا اور چلے گئے باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریر مسلمانوں کا لے لیا اب اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کا متعلق کریں گے بارک اللہ علی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ای آکم بالآیات و ذکر حکیم موسیقی